موسیقی ملکوں میں لوگ ڈاؤن اور اس کا اثر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسکول کالیجز بند ہونے کے چکل میں بلکل الگ قسم کے سماج میں ہم رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس ایشو پر لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیموکریسیز کو کمزور کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیمو ایچو اس سازش میں شریک ہے اور الگ الگ طریقے سے اس کی بیاکیا کی جا رہی ہے میرے ساتھ آج اس سبجیکٹ پر خاص طور پر چونکہ لوگ ڈاؤن کو آج تک بھی لوگ کنونس نہیں ہیں سبھی لوگ اس پر خاص بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ممبئی سے ڈاکٹر لیو اور ریبلو ہیں جو اپنے پیشے سے ہولیسٹک ہیلر اور ہولیسٹک نیچورپویت ہیں اور انہوں نے پورے دیش میں شاید اکیلے وہ شخص ہیں جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ہمت کی ہے ڈاکٹر لیو ریبلو ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورڈ میں آپ ہی نے بتائیے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کے خلاف آپ کی جد و جہد ہے وہ کیا ہے اور کہاں تک آپ کچھ کرنے میں کامیاب ہو لوگ ڈاؤن جب شروع ہوا اسی دن رات کو مہینے یاچھی کا بھیج دی انٹرنیٹ کے دریے تو دا بومبے ہائی کورٹ اندر آرٹکل 226 آرٹکل 226 آرٹکل 226 آرٹکل 32 آرٹکل 32 آرٹکل 226 آرٹکل 226 آرٹکل 226 آرٹکل 226 آرٹکل 226 بریٹیش سپریم کورٹ کو آرٹکل folder آرٹکل 226 کیونکہ ورلد کورٹ میں 15 ججیس ہوتے ہیں آر انہوں نے اگر ڈیسیشن دیا تو وہ ڈیسیشن سارے دیشوں میں لاغو Out آہا ہماری انڈیا سے بھی Èڈیا سے بھی ورلد کورٹ میں سپریم کورٹ کے ایک غریب ججز بیٹے ہوئے ہیں تو ان خساجou سب کو میں نے پہلی دن جس دن لاغو کیا اسی دن میں نے ان کو یہ ساری آچیکائیں بھیجی اس میں میں نے کہا ہے کہ نیشنل مینجمنٹ ایک یا تو اپیڈیمک ایک کوئی بھی لاغو نہیں ہے ہو سکتا ہے کیونکہ کورونا یہ کوئی اپیڈیمک نہیں ہے اس کو پینڈیمک بتایا جاتا ہے یہ پینڈیمک تو بلکل نہیں ہے یہ تو پلانڈیمک ہے پلان کر کے آپ کے اوپر اتیاجار کیے جا رہے ہیں تو نہ تو یہ پینڈیمک ہے نہ تو یہ اپیڈیمک ہے نہ تو یہ اینڈیم اے میں آتا ہے اچھا آپ کے آپ کے پرائی مینیسٹر نے کیا کیا اگر یہ اینڈیم اے میں میں ہوتا تو کیبینٹ میٹنگ ہونی ضروری ہوتی ہے کیبینٹ کی تو کیبینٹ کی میٹنگ تو ہوئی نہیں اس کے بعد میں کیابینٹ میٹنگ ہونے کے بعد میں اس کے منٹس پریسیڈنٹ کو بھیجنے ہوتا ہے بیٹا بیٹا نوٹیفیکیشن ڈو بیٹیشو اس کے اوپر پریسیڈنٹ کی سیگنیچر ہونی ضروری ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی نے آ کر اپنے من کی بات کہہ دی اور سب لوگ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ لاغو کر دی یہ ڈکٹیٹرشپ ہے انڈیرا گانڈی کی امرجنٹری بھی اتنی خطرناک نہیں تھی انڈیرا گانڈی کی امرجنٹری میں سب کو مدھے میں رہتے تھے کھالی جو جو جور اجکے تھے اور پولیٹیکل جو اگر دی ان کے اوپر انہوں نے ٹھوڑا سا بندی لگائی تھی لیکن آم جنٹا تو انڈیرا امرجنٹری میں ایک دم خوش تھی یہاں موڈی نے یہ امرجنٹری لگا کر پوری انڈیا کو جیل میں ڈال دیا ہے آپ انڈر رہو آپ یہ کرو آپ وہ کرو اور یہ جو امرجنٹری ہے یہ کسی ڈیش نے نہیں لگائی ہے یہ نہ تو یونائٹڈ نیشن نے لگائی ہے نہ تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائیزیشن یہ تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائیزیشن میں جو چور لوگ بیٹے ہیں انہوں نے لگائی ہے میں نے تین بار ڈبلی ایچو میں بھاشن دیئے ہیں تین بار انکلوڈنگ ہیلتھ فیوچر کانفرنس میں اور میں نے کہا تھا کہ ڈبلی ایچو آج پورا گیرو جو ہے فارما سیوٹیکل مافیا کا اس کو ورلڈ ہیلتھ کے اوپر کبزہ دالا ہے اور ابھی تو بیل گیٹس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے تو ڈبلی ایچو جو ہے وہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی بن گئی ہے پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی بن گئی ہے بیل گیٹس کی اور وہاں ڈاکٹر خوشی جیسے بکواز ڈاکٹر بکواز کرتے بکواز ڈاکٹر میں ان کو بکواز ڈاکٹر بولتا ہوں اور پورے دنیا میں انہوں نے عراج اکٹا مجھائی ہوئی ہے عراج اکٹا اس لئے میں نے کہا میرے پیٹیشن میں جو پیٹیشن میں نے سپریم کورت کو بھی بھیجا ہائی کورت کو بھی بھیجا ورل کورت کو بھی بھیجا سپریم کورت آف انڈیا اور جس کی Provost וא� delicate کو بھیجا سپریم کورت آف اومنiter کہ وہ بھیجا ورل کورت او ہیگ میں بیٹھتا ہے وہ سب کو بھیجا میں نے کہا یہ جو NBMA ہے اس کے آرٹیکل اور اپیڈیمک ایک کے آرٹیکل آپ اگر پڑھیں گے تو یہ لاغو نہیں ہے میں نے کہا یہ ایب انیشو میں اللڈ بھی ہوں میں نے ہائیر ڈگری لوگ کی مجھے ملی ہے بابا سایب امید کر اللڈ پہلے تھے میں پانچوہ اللڈ ہوں بھارت کا تو میں نے کہا کہ یہ جو ایکت ہے اس میں نارکو اپیڈیمک ایکت ہے نارکو ڈیمک ایکت ہے نارکو ڈیمک ایکت میں لاغو ہے یہ ایب انیشو میں کا تspace انشری Rita 13 of the Constitution of India. And I repeat, this lockdown is null and void under Article 13 of the Constitution of India for violating our fundamental rights under Article 14 to 30. This is against human rights. This is against totally human rights. Okay, tell me, Dr. Vibelo, why did this Pradhan Mancoli has done this? When this is non-cononial, who has said it? Is it the entire country's economy? Which is the کون کون شریک ہے کیا ہے اس میں یہ نیو ورلڈ آرڈر کر کے ایک مافیا ہے نیو ورلڈ آرڈر ایک مافیا ہے جویش مافیا اس میں اس میں ہر جگہ کنٹرول کر رہا ہے ورلڈ بینک کو کنٹرول کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کو کنٹرول کر رہا ہے ورلڈ ہلت آisel onusن کو کنٹرول کر رہا ہے جتنے بھی انتر راستیے سلٹھتائے ہے یہ کچھ مافیا لوگوں نے ابھی ان مافیا گیروہ کا پہلے تو رانی انگلینڈ کی رانی چیف ٹی لیکن ابھی بل گیٹ اس کا چیف بن گیا ہے ڈی فیکٹو چیف بن گیا ہے ڈی فیکٹو چیف بولتے ہیں ہم ان کو تو اس نے یہ ساری آراجکتہ مچا رکھی پورے دنیا میں پورے دنیا میں آراجکتہ مچا رکھی ہے تو یہ جیسے کہتے ہیں وہیسے کرتے ہیں یہ لوگ تو کوویڈ کوئی بیماری نہیں ہے کورونا کوئی بیماری نہیں ہے کورونا تو فلو کا نیا لیبل ہے اور اس لیے اس سال میں فلو کے کوئی سٹیٹیسک نہیں دکھا جا رہا ہے ٹوٹل فلو کے سٹیٹیسک کوویڈ میں ٹرانفر کر دیے کورونا میں ٹرانفر کر دیے اور انہوں نے جو کو آراجکتہ مچا رکھی ہے اس کی رنگین تعلیم پہلے بھی ہوئی تھے دو آزار دو میں آپ جڑا اس کو گوڑ سے سنیے دو آزار دو میں ویسٹ نائل وائرس آیا تھا دو آزار دو میں اور اس میں اس کا سلوگن تھا it will kill us all اس کا سلوگن تھا it will kill us all دو آزار چار میں شارس وائرس آیا تھا اس کا بھی سلوگن ہوئی تھا will kill us all دو آزار پانچ میں برڈ فلو وائرس آیا تھا اس کا بھی سلوگن ہوئی تھا will kill us all 2009 میں شوائن فلو آیا تھا H1N1 اس کا بھی سلوگن ہوئی تھا will kill us all اور جب یہ 2009 میں شوائن فلو آیا تھا تب میں ڈھائی لینڈ میں تھا بینکوک میں تھا فلائٹ لے رہا تھا تو یہاں سب مہینیے دیکھا تھا وہ ہزمت سوٹ اور ماسک ایسے لگ رہا تھا کہ دوسرے گروہ سے کوئی بیچیتر آدمی یہاں آئے ہیں اور بیچیتر آدمی یہاں کے نہیں ہے اوریجنل ایسا لگ رہا تھا ہزمت سوٹ کا مطلب ہے ہزار ڈس مٹیریل سوٹ ابھی مجھے یہ بٹائی ہے ہزار ڈس مٹیریل سوٹ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں ایٹومک اینرڈی میں کیمیکل فیکٹری میں پینٹ فیکٹری میں الیکٹرک کمپنی میں اوکے سیمنٹ کمپنی میں کول مائنس میں ہزمت سوٹ استعمال کیے جاتے آپ مجھے بٹائیے یہ لاکھوں کروڑوں میں ہزمت سوٹ کہاں سے ہے جو ٹھرمومیٹر یہاں لگاتے ہیں تھرڈ آئے کے اوپر وہ غلط ہے اتنے ندیک لے جا کے لگاتے ہیں وہ زبردتی ہے وہ تھرمومیٹر جو ہے یہاں لگانا چاہے ریسٹ پہ ایسے یہاں پر ریڈنگ برابر آئے گا اور خاص کر کے بچوں کو یہاں نہیں لگانا چاہے یہ گلت بات ہے تو یہ ڈاکٹر کھون سے ہے کس گرہ سے آئے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ ان میں انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے سپیریچول کوشنٹ ہے کہ یہ دادا گری کرتے پوری تو یہ ڈین میں رکھنا چاہیے ہم کو اچھا 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 یہ بتائیے یہ بتائیے یہ جو آپ نے پٹیشن ڈالی اس کا کہیں سے کوئی جواب کہیں اکنولیجمنٹ کوئی ایکشن کہیں کچھ ہوا کوئی اثر بہتر آیا جہاں ہماری سرکار کسی کا اکنولیجمنٹ نہیں دیتے سپریم کورٹ کو کچھ بھی بھیجا تو اکنولیجمنٹ آتا ہے کبھی کبھی لیکن ہم کو تو آتا ہے کبھی کبھی کہ ان کو ملا کر کے جو میں نے یاچی کا ڈالی تھی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں میں نے یاچی کا ڈالی تھی دک جگل لوگوں کو بھیجیٹی میں نے چیف جیسٹ کو بھیجیٹی اور اس کے بعد میک روٹو نوٹری سینئر ماسٹر کو بھیجیٹی چیف جنٹر کے سیکریٹری کو بھیجی تھی تو یہ بتائی ہے جو بل گیٹس واری بات آپ نے بتائی بل گیٹس سے تو ہمارے پردان منطری کی بڑی محبت سے ملے اس میں ڈسکس بھی کیا آخر کیا اس ساری سازش کے جال میں بھارت فس چکا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات تو یہ جان لیجیے جال ساجی ہے بل گیٹس کی اور پرائیم انیٹر کی جال ساجی ہے یہ جال ساجی کو ہم کو ختم کرنا ہے پہلی بات آپ سمجھ رہی جیے اس کا بیک گراؤنڈ بل گیٹس جو ہے جیسے میں نے کہا جوئیس مافیا کا آج ہیڈ ہے پوری دنیا کا سپریم کوٹ میں اس کے خلاف کے سیسے ہیں اپیل میں انہوں نے جو بچے مارے تھے ہمارے انڈیا میں آدھی باسی بچے چنگل میں بچے مارے تھے پانچ لاکھ دس لاکھ بچے ویکسین میں ان کے خلاف وارنٹ بھی ہے ایرسٹ کرنے کے لیے تو وارنٹ کو انہوں نے سپریم کورٹ میں لے جا کے سٹاپ کیا ستھگیٹ کیا اور اس کے اس کو ڈبا دیا یہ ہوتے ہوئے بھی اور اتنے ہمارے بچے مرے ہیں اس کی ویکسین کی وجہ سے پھر بھی موڈی جی نے ان کو دو آزار سترہ میں اس کو اور اس کی وائف کو ملینڈا کو پانچا 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 دینے کے لیے راسترپاتی بھون میں نہیں بولایا کیونکہ راسترپاتی بھون میں مولایا ہوتا تو کوئی وارنٹ آف ایرت اس کو کر دیتا تھا اور اس کو گرافتار کر سکتا تھا اس لئے انہوں نے کیا اور پبلیسیٹی ملتی تھی تو یہ سب چھپی چھپی باتے کر دی انہوں نے اور ان کا جو پانچا بھوشن کا جو سیٹیفیکٹ اور میڈل ہے وہ ڈیپلومیٹک کوریئر سے ان کو بیٹھ دیئے کیا آپ یہ جانتے ہو تو یہ یہ جو ہے پرائی مینیٹر کے اندر کے گیروہ کے آدمی ہیں یہ سارے لوگ تو اس سب مل کر کام کر دے ہیں مل کر جن فاجی کرتے ہیں جیوش لوبی کی آپ نے بات کہی ہمارے ازرائیل سے تعلقات بھی بہت نزدیک بنے ہوئے ہیں آج کل اور اسی لوبی میں ہمارے دیش کو بھی سمجھا جا رہا ہے تو اس پورے کھیل کا جو ماسٹر ہے وہ جیوش لوبی ازرائیل یا بنجمن نتریہو بل گیٹس کیا یہ سب لوگ ایک ساتھ ہیں اس دیش کو بسانے کے لیے جیہا جیہا ہم تو ایک دن پاکستان کو ہمارا میتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نیبر ہو ہم چائنہ کو بھی ہمارا نیبر سمجھ سکتے ہیں ہنڈی چینی بھائی بھائی کی طرح لیکن ہم جوش روبی پہ کبھی بھی وشوات نہیں رکھتے ہیں جوش لوگوں کو 1945 میں 5% لینڈ دی تھی 5% آج انہوں نے پیلسٹین کی 95% لینڈ ہڑپ کر رکھی ہے میں پیلسٹین جا چکا ہوں میں جیرود علم جا اندر آیل جا چکا ہوں آج انہوں نے جیرود علم جا چکا ہوں جیرود علم جا چکا ہوں آپ کو میں سن رہا ہوں یہ جوش لوگ 1 یا 2% پوری دنیا میں لیکن انہوں نے ایک گروہ بنا کے رکھا ہے وہ گروہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو کر دنیا میں کبرا پوری دنیا میں جیرود علم جیرود علم جاہے جیرود علم جاہے آپ کو مکل جیرود علم جاہے جیرود علم جاہے میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کا ایڈر بھیج دیں گے تو وہ بھیج دوں گا اور دوسری میری کتاب ہے وہ ہے ڈاکٹر لیوز لینڈ ڈاکٹر لیوز لینڈ دونوں کے ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کتاب آپ آپ جو ہے یہ کتاب پڑھئیے چیزیو بیٹھے ہیں ڈیوز لینڈ دونوں کے لئے تین چار بار گئی ہے دیکھیں اس کو نوبل پرائز نے دیکھیں یہ کو کسی بڑی موٹی بک ہے انسایکلوپیڈک بک ہے تو اس کو میں آپ کو بھیجوں گا اس میں سارا کچھ میں نے نموٹ کیا ہوا ہے 1920 میں ہنری فورڈ جو تھے ہنری فورڈ کمپنی کے مالک انہوں نے کہا تھا پوری دنیا کو صدارہ جا سکتا ہے اگر ان چوروں کو ان چوروں کو اکھٹا لاکے ان کو کورل کیا جائے انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کورل کورل کیا جائے کورل کا مطلب ہے ان کو پکڑا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے تو امریکہ میں ایک بان پرسنٹ اگن نائنٹی نائن پرسنٹ کی مومنٹ چل رہی ہے وان پرسنٹ لوگ جو ہے پوری دنیا کو اپنے انگلی پر نچا رہے ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ کو دبوچ رہے ہیں ہم نے آدھا نہیں پائی نائنٹین پورٹی سیون میں لیکن ان کی جو دوائیاں ہیں اس کو ختم نہیں کیا ہماری جو دوائیاں ہیں آئیوش منٹری بنیا لیکن آئیوش منٹری میں جو منٹر بنا ہے اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے وہ خود جا کے کورونا ہرپیٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے اور خود بولتا ہے آئیوش منٹری کو پوچھو آئیوش منٹری کو کیوں پوچھیں گے ہم انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسارٹ کو کیوں پوچھیں گے آئیوش منٹری میں نے فرم کرائی تھے مان مہان سنگھ نے کچھ نہیں کیا تو مہانی بابا نے کم از کم اس نے کر دیا لیکن اس نے ایک ایسا کتلا بیٹھا دیا ہوتا جس کو کچھ آتا نہیں ہے آئیوش کے بارے میں وہا کا ایمپ ہے وہ شریپاد نائیگ کرتے ہیں وہ بولتا ہے آئیوش مر کو پوچھو آئیوش مر تھوڑے کنٹرول کرتا ہے آئیوش کو آئیوش کو نہیں کنٹرول کرتا ہے بہت سے ایشیوز بر بہت ہی ایمپورٹنٹ باتیں آپ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ اور انشوز پر ہم آپ سے پھر بات کریں گے لیکن آج جو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کہ یہ آپ نے پٹیشن ڈالی سوو موٹو کے لیے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول تک پر بھی آپ گئے ہیں اور یہ اس کا کہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جیوش لابی نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے پوری کوشش میں ہے اور اسی جال میں ہمارا بھارت بھی فس رہا ہے لیکن مجھے اس بات کا کھیڑ ہو رہا ہے کہ کانگریس بھی اس کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے ممتہ دیدی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کمیونیس کیوں سپورٹ کر رہے ہیں سب سٹیٹ گورنمنٹ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مصد کیا ہے اس سے یہی لگتا کہ جو لابی پردان منتری جی کے یہاں پہنچ رہی ہے وہ کی لابی اوپوزیشن لیڈرز کے پاس بھی پہنچ رہی ہے ایسا انداز ہے اور ابھی سونیا گانڈی ابھی سونیا گانڈی گئی ہے امریکہ میں کینسر کا چیک اپ کرنے کے لیے کیا کینسر کا چیک اپ ہمارے اول انڈیا انٹیٹوٹ و میڈیکل سائنس میں نہیں ہو سکتا ہے تو اس وقت جب بندی ہے تو وہ کیسے جا سکتے ہیں امریکہ چیک اپ کرنے کے لیو کے ساتھ میرا اول کانڈی بھی کیا ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ علاج کے نام پر جاتے ہیں لیکن اسی سازش کا حصہ ہے یہ بھی آپ کا کہنا یہ ہے میرا کہنا یہ ہی ہے آپ نے صحیح شکایا آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں آپ اللڈی ہیں دیش میں پانچوے اللڈی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ڈاکٹر اف لاؤ جو میں سمجھا ہوں ڈاکٹر اف لاؤ ڈاکٹر اف لاؤ ڈاکٹر اف لاؤ میں دو جی جی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جب اتنا آپ نے قانون پڑھائے اور اس کے بعد سوہ موٹو کی پٹیشن آپ نے سپریم کورٹ تک بھی بھیجی ہے تو بہرحال آپ کے کچھ گراؤنڈ ہیں اور آپ کانسٹیچوشن کے تحت بات کر رہی ہیں میں نے سپریم کورٹ کو نہیں بھیجی ہے یہ پرشاند بوشن جیٹے ایڈوکیٹ جو ہے جن کو میں پرسنلی پہچانتا ہوں ان سب کو بھیجی ہے سب میمبرز آف پارلیمنٹ کو بھیجی ہے سب کو بھیجی ہے ہم نے یہ ہیومن رائٹ کے باتیں کرنے والے جو جتنے بھی ہیں مولانا کو بھیجا ہے پریسٹ کو بھیجا ہے بیشب کو بھیجا ہے کوپ کو بھیجا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لے ریویلو آپ کے پاس بہت سی انفرمیشن ہے اور آپ نے بہت سی گہرائی سے چیزوں کو تیار کیا ہے پڑھا ہے ثبوتوں کے ساتھ آپ نے بھیجا ہے ہم بہرحال آپ کے اس فیلنگ کا آپ کے رییکشن کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی خبر الگ الگ نظریے کے ساتھ الگ الگ تیاری کے ساتھ جو ہو سکتی ہے سوچنا ہے ہو سکتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لے ریویلو ہم آپ سے پھر ملیں گے اور درشکوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرف سے ہر انگل سے انفرمیشن پہنچائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیوارد شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں